صحت مند لوگ رات کو بستروں پر آرام کے ساتھ سوتے ہیں اور صبح ہونے کی محلت نہیں ملتی اور ان کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے کتنے سارے لوگ اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں اپنے بزنس میں اپنی ملازمت میں مشغول لہتے ہیں اور موت کا فرشتہ اپنے پنجے سے اس کو پکڑ لیتا ہے ہارٹ اٹیک آتا ہے دن کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ بلکل اسی طریقے سے اس زندگی کو اور اس دنیا کو اہمیت دے وہی اہمیت دے جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکیاسی باب نمبر ایک حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چودہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک پردیسی رہتا ہے اور ابن عمر کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر السباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و خود من الصحة تک لمرضک و من حیات تک لمرضک کہے لوگو جب تم شام کرلو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو اور جب صبح کرلو صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار مت کرو آج ہم دنیا میں اتنا کھو گئے دنیا کی روزی کمانے میں اپنے بالبچوں کی فکر میں اتنا کھو گئے کہ ہم روزی دینے والے کو اور اپنے رب اور معبود کو بھول گئے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں یہ کیسی بات ہے جو روزی دینے والا ہے جو ہم کو سب کچھ دینے والا ہے ہم اس کو تو بھول گئے اور ہم لگ گئے کہ ہم کو کس طریقے سے دو روٹی نصیب ہو جائے لیکن معلوم نہیں کہ وہ دو روٹی دینے والا کون ہے جو حدیث میں نے پڑی بخاری کی چہہدار دو سو چود ہے اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اے مسلمانوں اپنی تندرستی کے زمانے میں اللہ کو یاد کرو بیماری آنے سے پہلے اور اپنی زندگی کو غلیمت سمجھو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھو موت آنے سے پہلے ایک اور دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکاسی حدیث نمبر چھہہدار دو سو بار ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ کہ دو نعمتیں انسانوں کو ایسی ملی ہوئی ہیں دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں انسان اکثر و بیشتر دھوکہ کھا جاتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے ایک تو ہے تندرستی کی نعمت اور ایک ہے فراغت کی نعمت یعنی جب اس کے پاس ٹائم بچا رہے وقت بچا رہے جوٹ کا اندھیرہ کتنا ہو گہرہ جو لوں سچائی کی سچائی کی ایک کرم سنیدہ دن کے نکاتے ہر تہلیو ہر نظریات ہر نکتہ سچھ رہا ہر دم ہر پن ہر نمحہ سچ کو پیش کرنے کی جست کی آئے گی میرے فراغ اور حق کو جانے لیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے انڈیا میں اور رات سارے سات بجے سعودی اریبیا میں پیس ٹی بی اردو پر شیخ شمیم فوزی اکپر اب اللہ سے حسابہن وہن کے غفلت مولدون حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں دوبے ہوئے ہیں دنیا کی لکھنے والی لگانے کب جسم اور جان کا رشتہ ختم ہو جائے اور توبہ کی مغلق دھرنے لے فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کرلو قناہ کبیرہ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اللہم صلی اللہم آپ سوچئے کیا ہم اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں کیا ہم اپنی تندرستی کا خیال کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھالیس اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیقت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس کہ اے مسلمان دیکھ اے مسلمان دیکھ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی مستمجھو پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھا لو پانچ چیزیں آنے سے پہلے شبابک قبل حرمک جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں سرف کرو کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو تم کو معلوم نہیں اینو جوانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اسی میں وہ خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا جس کی زندگی جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برزاری میں گزری مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھول گئے میرے نوجوان دوست جو انتہائی مالدار قسم کے آدمی تھے اور جس راستے سے گدرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس راستے سے مصب بن عمیر کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا مصب بن عمیر کو بھول گئے نازو نعمت میں پلنے والا نوجوان جس نے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے جو دعی اسلام ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمسا جوانی کو بڑا پا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو یعنی جوانی کی زندگی کو اللہ کے عبادت میں گزارو اللہ کی فرمبرداری میں گزارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو فرمبرداری میں گزارو بڑا پا آنے سے پہلے شبابک قبل حرمک وسحطک قبل سقمک اور اپنے تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس سے فائدہ اٹھالو غالب کا ایک شیر ہے پڑھنا نہیں چاہتا تھا بہت سارے میں نے اشار پڑھ دی غالب کا ایک شیر ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے کہ اگر ہم فقر و فاقع میں مبتلا رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر تندرستی ہے بازوں میں قوت اور طاقت ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس تندرستی کو زندگی کو اور جو تم کو وقت ملا ہوا ہے خالی وقت اس کو غنیمت سمجھو اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم بزی ہو جاؤ جب تم مشغول اور مصروف ہو جاؤ اور مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے فائدہ اٹھاؤ غریبی آنے سے پہلے و حیات کا قبل موتک اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے ہم نے موت کی کیا تیاری کر رکھی کچھ بھی تو نہیں جبکہ موت کو یاد کرنا مستحب ہے پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنن تنمیزی کتاب الزہد کتاب نمبر چوتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو سات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اکسیرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت کہ اے لوگو لذتوں کو مٹانے والی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مند وہ ہے سمجھ بوجھ والا وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو المؤمنین افضل آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے افضل مسلمان کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کا کریکٹر اچھا ہو جس کی عادتیں اچھی ہوں جو بہت بہترین خوبیوں کا مالک ہو صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائی المؤمنین اقیس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اقل مند مؤمن کون ہیں آج اقل مند آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو بیعقوب بنا کر اس کے پیسے کو ایٹھ لے یا اس کی زمین ہڑک کر لے یا اس کو بیعقوب بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اقل مند آدمی وہ ہے کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعدہ استعدادا جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کرے وہ ہماری امت میں سب سے زیادہ بہتر سب سے اچھا سب سے اقل مند سب سے دانا سب سے سمجھبوج رکھنے والا ہے موت آئے گی چاہے آدمی کتنا اپنے آپ کو بچائے اللہ نے صاف صاف فرما دیا سور جمعہ سور نمبر 62 آیت نمبر آٹھ کے اندر کہ آپ کہیں دیجئے کہ بے شر جس موت سے تم بھاگتے ہو اپنے آپ کو بچاتے ہو وہ موت تم کو آ کر رہے گی سور نساء سور نمبر چار آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اینما تقونو اجرکم الموت ولوکنتم فی بروج مشیدہ کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ لوہے کے صندوق میں بند ہو جاؤ